تمام ایباب کو منتاز وٹی کا سلام آپ مجھے ایرو ایس پہ دیکھ رہے ہیں تین چار بڑی خبریں ہیں جی سب سے پہلی بڑی خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی مذاکرات شہسی جباتوں سے مذاکرات کے لیے مان گئی ہے وہ جو کہتا تھا کچھ نہیں ہوتا اب روتا ہے چپ نہیں ہوتا اور کیسے مانی ہے کیوں مانی ہے یہ آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے پھر جو چین کا دورہ تھا پرائیمسر شباز شریف کا اس کے دورہ نے ایک سپارکنگ ہوئی اس سپارکنگ کے اوپر ہم نے تحقیق کی یہ دراصل وہاں پہ شباز شریف میں عمران خان کی روح حلول کرائی تو ہم نے اس کو چیک کرنے کی کوشش کی کہ یہ کیسے ہوا اس کی ڈیٹیل آپ سے شیئر کریں گے تیسری خبر یہ ہے کہ چار ترمیمی بل سینٹ میں جو ہے وہ وجہ تنازہ بن گئے جی اور گورمنٹ نے یہ مان لیا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ کمیٹمنٹ ہے ہماری اور آئی ایم ایف کے کہنے کے اوپر یہ قانون سازی ہو رہی ہے اس کی آپ کو ڈیٹیل دیں گے اور اس کے ساتھ جو ایک خبر ہے وہ جو بھگوڑے یہ ج بیٹھیں بائر پروپیگنڈا کرنے والے ان کے حوالے سے بھی ایک خبر آئی ہے کہ ان کے پاسپورٹ یا وہ رنیو نہیں کیے جائیں گے پہلی خبر یہ ہے جی کہ امادگی ظاہر کر دی ہے پی ٹی آئی نے اور سپریم کورٹ کے اندر جو سماعت ہوئی تھی اس میں جیجز کی طرف سے یہ کہا گیا تھا بلخصوص جیسز مندو خیل نہیں میں نے اس دن بھی ذکر کیا تھا کہ جی آپ سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کیوں نہیں کرتے سیاسی نظام کو آگے چلانے کے لیے تو اس کے اوپر پی ٹی پی ٹی آئی نے امادگی ظاہر کیا جی عمران خان کے پول کے ساتھ کہ ہم سیاسی جماعتوں سے باتچیت کرنے کے لیے تیار ہیں اب وہ باتچیت کی موڈیلٹیز کیا ہوں گی کوئی کمیٹی بنے گی پرلمانی کمیٹی بنے گی ایٹسٹرا یہ ساری چیزیں بھی تیار ہونا باقی ہیں مگر پہلی دفعہ ہے کہ پی ٹی آئی نے سیاسی جماعتوں کے ساتھ باتچیت کے لیے راستہ کھولا ہے اس سے پہلے وہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے وہ فوج سے باتچیت کریں گے کہ سیاسی جماعتوں سے باتچیت کرنے کا کوئی تک نہیں بنتا کیونکہ انہوں نے ہمارا منڈٹ چورایا ہے تو یہ تبدیلی آئی ہے جی ایک پورا جوشو خروش کے ساتھ پروپاگنڈا مہم چلانے کے بعد بالاخر یہ تان عمران خان کی یہاں پر آ کر ٹوٹی ہے میں نے آپ کو چاند دن پہلے بتایا تھا کہ پارٹی کے اندر سے بھی ان کو یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ جی باتچیت کا دروازہ کھلنا چاہیے اور کافی زیادہ پارٹی کے اندر اس حوالے سے پریشر تھا مگر ون مین شو ہے جی ظاہری بات ہے باقیوں کی رائے مانے نہ مانے اب وہ مان گیا ہے عمران خان باتچیت کے لیے تو ظاہری بات ہے گورنمنٹ کی طرف سے دیکھنا ہوگا کہ وہ اس کو ویلکم کرتے ہیں یا باتچیت کا کوئی دروازہ کھلتا ہے یا نہیں کھلتا یا گورنمنٹ اپنی شرائط رکھتی ہے کہ یہ شرائط پوری کریں اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو ہم اپنے سامنے بٹھائیں گے تو یہ ایک بڑی خبر ہے اس حوالے سے جو پولیٹیکل ٹیمپریچر ہے تحریک کی باتیں ایک طرف ہو رہی تھی اور تحریک کے بعد جو ہے وہ یہ والا یوٹرن نظر آ رہا ہے اور بظاہر اس کو سپریم کورٹ کو ہاں اس میں ایک پوسیبلٹی یہ بھی ہے کہ صرف سپریم کورٹ کو مطمئن کرنے کے لیے یہ ایک سیاسی منطرہ جو ہے وہ گھڑا گیا ہو پوسیبلٹی ہے اس کی کیونکہ دوسری طرف جو پی ٹی آئی ہے وہ احتیاج کی تیاریاں بھی کر رہی ہے مگر عملی طور پر اگر دیکھا جائے تو اس وقت پی ٹی آئی کے احتیاج میں وہ جان نظر نہیں آتی جو ماضی میں لگتا تھا کہ ب تو بھی اب پروٹیسٹ اس طرح سے نہیں ہو پا رہے جس طرح سے ماضی میں ہوتے ہیں تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے دوسری جو خبر ہے اس کی میں آپ کو ڈیٹیل بتا دوں کہ چین کے دورے قدران پرائمیسٹر شباہ شریف نے ایک سپیچ کی اور عالمسلوم کی جو سپیچ تھی وہ چربہ تھی جو عمران خان باہر جا کے سپیچ کرتا تھا کہ پاکستان میں چوری بڑی ہے جی بیلی چوری ہو جاتی ہے یہ علاق نہیں ٹھیک وہ علاق نہیں ٹھیک تو ہم عمران پریشان تھے کہ یہ اچانک پرائمی ہم یہی امراد دیتے ہیں اور آپ کے اوپر سے جو ہے نا وہ سبسٹری دے بلکہ ان کو تاکہ پیسہ لگے اور محشت آگے چلے اور سسٹم جو چلنا شروع ہو جائے تو پرائمیسٹر نے وہی سپیچ جو عمران خان ساڑھے تین پونے چار سال دوراتا رہا تھا اس میں سے موسٹلی جو کانٹینٹ تھا وہ اسی کے ریلیٹڈ تھا پھر آپ نے اس کے اوپر تحقیق کی کہ یہ کہاں سے ہوا کیسے ہوا تو وہاں پہ ایک صاحب آپ کو جو ایم ایس کے ساتھ پیچھے بیٹھے ہو نظر آئیں گے اگر آپ وہ تصویریں اور فوٹیجز دیکھیں چین کے دورے کی تو وہاں پہ وہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے وہ سپیچ تیار کی تھی ایکشلی پرائمیسٹر کی یعنی کہ ایک چینہ ڈیسک ہوتا ہے فرن آفیس کے اندر وہاں پہ ایک ڈی جی ہوتے ہیں وہ ڈی جی آج کل جو ہیں وہ ایک فرن آفیس کے یہ افسر ہیں پہلے یون میں رہے نمبر ٹو تھے یوکے میں بھی رہے اور آج کل وہ چین ڈی جی ہیں چینہ ڈی جی ہیں ان کی انپ اپنے سے تیار ہوئی تھی تو اس کے اوپر کافی لے دے ہے جی سسٹم کے اندر بھی بڑی سپارکنگ ہے اور یہ پوچھے مطلب اس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے کہ یہ اس طرح کی سپیچ کس طرح تیار کی گئی ہمارے بابوں کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ پرانی فائلیں اٹھاتے ہیں پرانی فائلیں اٹھا کے وہی چھاپا رکھا ہوا ہے آپ کے ایک عرصے تک تعلقات تبدیل تو ہوتے نہیں جو دوست ممالک ہیں جیسے چین ہو گیا سعودی عرب ہو گیا یو ہی ہو گیا یا جن مم حالے کے ساتھ آپ کا اس لیول کا تعلق ہے وہاں پہ وہی پرانی چیزیں اٹھا گیا اس کو جاڑ پونج کر کے فائل کو لفظ یا بدلے اور ٹور دیا اس میں بھی یہ ہوا ایکچلی جو میری تحقیق ہے اس کے مطابق کہ جی وہ عمران خان کے دور والی کو فائل نکالی گئی اس میں سے کانٹینٹ جو ہے وہ پکڑ کے در ڈال دیا گیا اور شباہ شریف صاحب نے بھی پہلے اس کو پڑھنا گوارہ نہیں کیا وہاں پہ جا کے جیسے وہ تھی ویسے ہی انہوں نے کر دی تو اس کے والے سے سپارکنگ ہے جی اس کے اوپر کوئی نہ کوئی رول ہو سکتا ہے اب کون رول ہوتا ہے یہ دیکھنے والی بات ہے یا مینج کر جاتے ہیں یہ بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا چار بلوں کے آئی رولہ تھا جی جس کے اوپر اپوزیشن نے بڑا اتجاج کیا ہے یہ چاروں ترمیمی بل جو ہے وہ آج حکومت کی طرف سے پیش کی گیا سینٹ کے اندر جس کے اوپر اپوزیشن نے شدید شور شرابہ کیا واک آؤٹ بھی کیا لیکن وزیر قانون آزم نظیر طارد کہتے ہیں کہ ہماری کمیٹمنٹ آ ایم ایف کے ساتھ کمیٹمنٹ توڑ نہیں سکتے گوڈ گورننس کے لیے یہ بل لائے جا رہے ہیں اور یہ چاروں بل جو ہے ایک نیشنل شکپنگ کارپوریشن کا ترمیمی بل ہے الیکشن کا ترمیمی بل ہے کوسٹل سرفسز کا بل ہے اور این ایچ اے کے حوالے سے بل ہے جس کے اوپر پی ٹی آئی نے اور اپوزیشن نے جو ہے وہ اجلاس کا واک آؤٹ کیا ہے وائک آؤٹ کیا ہے اور چیرمن سینٹر یوسف رضا گلانی نے شریر احمان کو سائن کیا تھا کہ ان کو واپ ہمسازی کی جا رہی ہے جو کہ باہر سے ڈکٹیٹ کی جا رہی ہے آئی ایم ایف کی طرف سے اور گورنمنٹ جو ہے وہ اس میں بغیر دیکھے بغیر پڑے اور کمیٹی کو بھیجے بغیر جو ہے اجلت میں منظور کروا رہی ہے یہ بات ویسے درست ہے کہ یہ بل جو ہیں کمیٹیوں کو نہیں بھیجے گئے اور برہ رہا سے جنڈے کی اوپر آئے اور پھر یہ آج جو ہے وہ منظوری کے لیے پیش کر دیے گئے تو اس کے اوپر کافی جو ہے وہ رولا گولا ہوگا جی آخری خبر ج جو میں نے آپ کو دی ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ بھگوڑوں کے والے سے یا جی کہ ان کے پاسپورٹ رینیو نہیں ہوں گے جیسے جیسے ایکسپائر ہوں گے ویسے ویسے یہ دوبارہ نہیں بنے گے اور ان کو ظاہری بات ہے پھر یہ غیر قانونی وہاں پہ لیگل ہو جائیں گی یا اسائلم لیں گے ایک خبر یہ بھی ہے کہ اس وقت جو صورتیال ہے نا جی پاکستان دو ڈائی ارب ڈالر کے لیے جو ہے نا وہ جگہ جگہ آپ کے آرمی چیف بھی جاتے ہیں آپ کے پرائیم ایسٹر بھی جات جاتے ہیں اور ظاہری بات ہے پیسے مانگنے پڑتے ہیں جی جبکہ ہمارے ہاں صرف ایک پریکٹ جو ریکوڈک ہے اس کا میں نے آج مل کسی سمجھدار بندے کو بے کے ذرا بریفنگ لئی ہے تو ان کا کہنا یہ تھا کہ بیالیس ارب ڈالر آپ کو سلانہ یہ پریکٹ دے سکتا ہے اس ایک پریکٹ کے اندر بیالیس ارب ڈالر آپ کو مل سکتے ہیں ایک سال کے اندر اتنا تانبہ اور وہ نکل سکتا ہے اور اس کے اوپر بقاعدہ پیپر ہے جی ورکنگ پیپر ہے پورے تو ایک ایسا ملک جس کا بیالیس ارب ڈالر پڑا ہے ایک سالانہ زمین کے اندر وہ دو ڈھائی ڈائی ارب کے لیے تو دیکھیں نا یہ یہاں پہ تھوڑی سی گورننس کو فاسٹ کرنے کی ضرورت ہے اور ان پروجیکٹ سے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے ایک ایسا ملک جس کا بیالیس ارب ڈالر زمین کے اندر پڑا ہوا ہے اس ملک کے اندر اگر جو ٹیٹنس کی انجیکشن ہے وہ دستیاب نہ ہو تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بیسیکلی گورننس کا ا ایسا ہوا نا کہ چلانے والے جو ہیں وہ نکارے ہیں اور یہ بھی بڑی ایمپیریسنگ ہے کہ جس ملک میں بھی جائیں آپ کے آرمی چیز بھی جائیں اور وہ بھی ریکویسٹ کریں جی کہ ہمیں کوئی پیسے دے دیں تاکہ سسٹم آگے چلے تو میرا خیال ہے کہ اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ اپنے وسائل کے اوپر جو ہے وہ آپ دیکھیں نا ایک ایک میس مینجمیٹ کی آپ حالت دیکھیں جی میں صرف آپ کو تھوڑا ایڈوکیٹ کرنے کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کی جو گروت ہے جی ڈی ساتھ ہم کیا سلوک کر رہے ہیں یہ کسانوں والا معاملہ آپ نے دیکھا گندم والا دیکھا آپ چینی کا رولہ پڑا ہوا ہے تو دیکھیں ہم نے خود یہ جو ٹو پرسنٹ ہے یہ مینیمم کے اوپر رکھ کے آتی ہے اگر اس کو مزید ذرات کو بہتر بنایا جائے تو یہ پانچ پرسنٹ تک تو خالی یہ آپ کی ذرات لے کر جا سکتی ہے اس میں اتنی کپیسٹی ہے باقی جو ہے وہ اس کے علاوہ تو اب دیکھنا یہ ہے جی کہ آنے والے دنوں میں دیکھیں ایک تو یہ شوش رابہ ہے ایک انارک اس نے پورے معاشرے کو جکٹ رکھا ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یار اس کو آگے چلنے دیں ملک کو یہ چوپی پچیس کروڑ لوگوں کے مستقبل کا معاملہ ہے ایڈوکیشن کا معاملہ ہے بچوں کی ہیلتھ کا معاملہ ہے لوگوں کی مزریز ہیں تو اب وہ اب بات چیز کی طرف آیا ہے تو گورنمنٹ کی طرف بھی تھوڑا سا دیان ڈالنے کی ضرورت ہے کہ کہاں پہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں جو کہ یہ تیزی سے نہیں کر پا رہا ہے تو اولی اولی تھوڑا یا تکا اینا نمی مار میں حاضر ہوں کے نیمی معلومات کے ساتھ